بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ پر اپنی خاص رحمت فضل اور کرم کریں اور ہمیشہ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ملائی بوٹی پیزا کی ریسی پی بہت ہی سیمپل اور بہت ہی زبردست یہ بنتا ہے اور آج تک آپ نے ریسٹورنٹ میں کھایا ہوگا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ گھر میں بنا کر کھائیں گے تو اس ریسی پی کو اپنے ضرور فولو کرنا ہے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور پھر مجھے فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے کومنٹ کر کے بتانا آپ کو یہ ریسی پی کیسے لگی ہے تو چلیں اس سب سے پھلے اس کی ڈو تیار کرتی ہیں پیزا کی ڈو بنانے کے لیے میدہ لیں گے ہم دو کپ نمک لیں گے ہم وان ٹی سپون آئل لیں گے ہم ٹو ٹی بل سپون اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی ملک خوشک دودھ وان ٹی بل سپون دہی ڈالیں گے ہم وان ٹی بل سپون اور شوگر ڈالیں گے چینی وان ٹی بل سپون ایک ادد انڈا لیں گے انڈا میں نے چھوٹے سا اس کا لیا ہے تو اب ہم لیں گے ہاف کپ پانی اور یہ نیم گرم پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو لینا ہے تو آدھا کپ میں نے پانی لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی ایسٹ اچھا یہ اس طرح کے ساشے بنے ہوتے ہیں ڈبے کے اندر بھی آتے ہیں اور اگر آپ نے ایک ساشے لینا تو ایک ساشے بھی مل جاتا ہے تو تقریباً سکسٹی سیون رپیز کا ہوگا سیونٹی رپیز کا سکسٹی یا پھر سیونٹی رپیز کا ہے یہ ایک ساشے تو اس طرح ایک ساشے لیں گے اور اس میں ہم وان ٹی بل سپون پانی کے اندر ایسٹ ڈالیں گے ڈرائی ایسٹ اور اس میں چینی ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے نمک چینی اور ڈرائی ایسٹ تینوں چیزیں ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے ہم نے سائیڈ پر رکھ دینا ہے تقریباً پانس سے سات منٹ کے لیے اب ہم میدہ لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ڈرائی ملک اور ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے وان ٹیبل سپون دہی اور ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے اویل اور ٹو ٹیبل سپون میں اس میں اویل ڈال رہی ہیں اچھا آپ اویل کی جگہ ہے آپ اس میں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں میلٹ کر کے بٹر کو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک دند انڈا اور یہ انڈا درمیانے سائز کا ہے چاہیں تو اس کو اچھی طرح بیٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر ایسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے چیک کر کے پھر یوز کرنا ہے تو اچھی طرح ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ایسٹ والا پانی ڈالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ببلز آ چکے ہیں اچھی طرح اسے چمر سے مکس کر کے پھر آپ ڈالیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اچھی طرح اسے ہاتھ کی مزد سے اس کو گوند لینا ہے اچھا اسے گوندتے وقت آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ یہ نہ بہت زیادہ سوفٹ ہو اور نہ بہت زیادہ سکت ہو تو جیسے ہم آم آٹھا گونتے نا ویسے ہی یہ ڈو تیار ہونی چاہیے تو ڈو ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ایک باول میں اس کو شفٹ کریں گے تو باول کے اندر میں ہم نے سب سے پہلے اوئل لگایا اب ہم اس میں ڈو رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی اوئل لگا دیں گے تو جڑ پر یہ ریسی بھی تیار ہو جاتی ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے پلاسٹی کور کے ساتھ اور اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح رائز ہو جائے گرمیوں میں بہت جلدی یہ رائز ہو جاتی ہے سردیوں میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتے ہیں پہلے سٹیپ میں ہم نے دو تیار کیا اب دوسرا سٹیپ کریں گے اس میں ہم چکن تیار کریں گے اور چکن میں جو جو چیزیں ڈلتی ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی چکن کو سب سے پہلے ہم نے میرینیٹ کرنا ہے اور اس کی میرینیشن کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی چکن لیں گے ہم ہاف کے جی اور اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور بون لس لینا ہے آپ نے چکن تو اب ہم اس میں کچھ سپائس ڈالیں گے لال مرچ کٹیو ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہم اس میں وائل پیپر سفید مرچ ہم ڈالیں گے پیچھے ہوئی وان ٹی سپون اور اس کے علاوہ کالی مرچ کا پاورڈر ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اچھا سپائس آپ اپنی پسند کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں زیرا پاورڈر ڈالیں گے ہم اس میں ہاف ٹی سپون ادرک اور لیسن کا جو پاورڈر ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں وان ٹی سپون آپ چاہیں تو فریش بھی یوز کر سکتے ہیں چکن پاورڈر ڈالیں گے ہم اس میں وان ٹی سپون اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین سبز مرچے لے کے ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے پیچھے ہوئی یہ مرچ ڈال رہے ہیں وان ٹی سپون اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹی بر سپون دہی اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے پھر میں نے ڈال لیا ہے ٹو ٹی بر سپون یہ چکن تیار ہوتا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اس میں ڈال لیں گے ٹو ٹی بر سپون آئل اور اب ہم اس میں تمام میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اچھا میں نے میرینیٹ کر کے فورنج کو بنا لیا آپ چاہیں تو اسے دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں فلیم کو سلو کر کے ہم نے اسے آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکانا ہے اور اس کو کور کٹ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے اور جو کریم اور دہی اس میں ایڈ کیا ہے اسی پانی میں چکن کا بھی پانی ہوگا اسی کے اندر اس نے گل جانا ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو آٹھ سے دس منٹ کے اندر پکا کے اس کا پانی جتنا بھی ہے وہ سارا ڈرائی کرنا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں زبردست سا چکن ہمارا ریڈی ہو گیا آٹھ سے دس منٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے فلیم کو میں نے سلو رکھا ہے اور چکر ہمارا ریڈی ہے اب ہم اسے کسی برطن میں نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے کیونکہ جب ہم پیزا تیار کریں گے اس کو تھنڈا کر پھر ہم اس کی ٹوپنگ پر اس کو لگائیں گے یہاں پہ میں نے پین لے لیا ہے اور اس کے اندر اچھی طرح اویل گریس کر لیں گے اویل سے اس کو گریس کر کے اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے یہاں پر ڈو ہماری رائز ہو چکی ہے اب ہم اسے بول سے نکال لیں گے اور تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کے اوپر ڈو کو ڈال لیں گے اور اچھی طرح اس کو ہاتھ کی مدد سے اس میں سے جتنی ایر وغیرہ وہ نکال دیں گے اور اس کو بیل لیں گے اور جس طرح روٹی ہوتے اسی شیب میں ہم اس کو بیل لیں گے ہاتھ سے اچھی طرح اس کا پیڑا تیار کر لیں گے اب ہم بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے اور ایکول سائز میں اس کو بیل لیں گے اور جس پیزا پین میں آپ اس کو تیار کریں گے اسی حساب سے آپ نے اس کو بیل لیں گے اسی سائز میں تو میں پیزا پین کے حساب سے اس کو بیل رہی ہوں تو یہ دیکھیں نہ بڑی ہو نہ اسے چھوٹی اس کے اندر جتنا یہ اس کی سپیس ہے اسی حساب سے اس میں سیٹ ہو جائے سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اسی طرح سے کچھ ٹائم کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پھر سے رائز ہو اور بعد میں ہم اس کے اوپر فوق سے نشان لگا لیں گے سراغ کر لیں گے تاکہ پیزا زیادہ پھولے نہ اب یہاں پہ ہم پیزا سوس لیں گے اور اس کو اس کی ٹوپنگ پہ لگائیں گے اچھا پیزا سوس بنانے کا طریقہ میں بتا چکی ہے یہ ویڈیو میری ہے چینل پر ضرور دیکھئے گا بہت ہی آسان ہے اگر آپ نے پیزا سوس کا استعمال نہیں کرنا تو آپ کیچپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے مزریلا چیز اور چیڈر چیز مکس کر لی ہے اور تقریباً ایک کپ کے قریب لی ہے یہ حسبے ضرورت ہے آپ کو جتنی پساند ہو آپ اسی حساب سے لگائیے گا اب ہم چیڈر چیز اور جو پیزا چیز مکس کی ہے نا وہ لگائیں گے ہلکی لگائیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو سیٹ کرتے جائیں گے اب ہم اس کے اوپر چکن کے پیسیز لگائیں گے اور ان کو بھی سیٹ کر دیں گے اور ویجیٹیبلز جو بھی آپ کو پساند ہو آپ نے پساند کے حساب سے لیجئے کہ میں نے شملہ مرچ پیاز اور ٹوماٹر کا استعمال کیا ہے تو یہ ہاف ہاف لیکے میں ان کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو ان کو بری بھی کٹ کر سکتے ہیں جو بھی شیب آپ کو پساند ہو یہ بھی شملہ مرچ اور پیاز بھی اس پر سیٹ کر دیں گے ٹوماٹر کے پیسیز بھی لگا دیں گے اور اس کے اوپر میں نے چلی فلیکس تھوڑے سے سپرنکل کیے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر میں نے اوریگینو اس پیٹا لائے اچھا آپ مکس ہرپز ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کے کناروں کے اوپر برش کی مدد سے ہلکہ لکا اویل لگائیں گے آپ چاہیں تو انڈا بیٹ کر کے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو آپ نے جو یہ سوس ہے کناروں پر نہیں آنے دینا اس کو اور چیز بھی آپ کی سینٹر میں رہنے چاہیے مطلب ٹوپنگ کے اوپر یہ آپ نے رکھ رہی ہے کناروں یہ جو ہے نا وہ ساتھ ٹچ نہ کریں اگر ساتھ چیز لگے گی نا تو یہ چپک جائے گا ساتھ پیزا تو اب ہم پیزا ہمارا ریڈی ہے اس کو ہم بیک کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے اوون نہیں جو اس کیا بلکہ کڑھائی میں بنا رہی ہوں اور ہم نے ایک عدد کڑھائی لے کے اس کے اندر چھوٹی سی کٹوری رکھ دی ہے آپ چاہیے تو نمک ڈال کے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں میں نے پریڈ پانس سے ساتھ منٹ کے لیے کر لیا تھا اب ہم اس کو کور کریں گے اور تقریباً پچی سے تیس منٹ کے لیے اس کو بیک کریں گے تو بہت ہی زبردست یہ تیار ہوتا ہے اور یہاں پہ جو سراکھ ہوتا ہے نا اس کے اندر میں نے ایک لونگ ڈال دیا ہے تو تاکہ یہ اچھی طرح ہو تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا پیزا ریڈی ہوا ہے اب میں کٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی اتنی زبردست اس کی لوک کا ہے ماشاءاللہ اس کی ڈو بھی بہت سوفٹ ہے اور یہ کھانے میں بہت مزیکہ ہے تو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا مجھے ضرور بتائیے آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اور اگر اچھی لگی اور بنانے کے بعد زبردست بنا تو ضرور اس کی پیک میرے ساتھ انسٹاگرام پر آپ شیر کر سکتے ہیں ساتھ انسٹاگرام پر آپ شیر کر سکتے ہیں